فیصد کم اٹھارہ لاکھ دکھایا جا رہا ہے صرف جس شہر میں سات لاکھ کے قریب بچے ہوں پانچ سال سے چھوٹے تو اس کی عبادی تو چالیس سے پچاس لاکھ ہونی چاہیے اس کی عبادی آپ شو کر رہے ہو کوئی اٹھارہ لاکھ کے قریب تو میں سمجھتا ہوں یہ دھونگ یہ چکر نہیں چلے گا اس طرح آپ عبادی کسی شہر کی کم کر دو اور باقی بلوجستان میں سنتالیس لاکھ عبادی آپ نے زیادہ دکھائی ہے تو جو سب سے بڑا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ عبادی ہے پریشر ہے جس کے اندر پانی نہیں مل رہا پینے کا کی عبادی زیادہ ہے بجلی نہیں پہنچ رہی گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس کی عبادی زیادہ ہے اور آپ یہ مردم شماری کا ادارہ عبادی کوئٹا کی کم دکھا رہا ہے ہم شدید اتجاج کرتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی ہے چیف سیکٹری بلوجستان سے ملقات کی ہے سیاسی جماعتوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ کا پورا ماہ دیا جائے دوبارہ سے کوئٹا شہر میں خصوصاً پورے بلوجستان کے ساتھ ساتھ کوئٹا شہر میں مردم شماری صاف اور شفاف طریقے سے کی جائے کہ یہاں کی عبادی پوری آئے جب آپ کے پولیوں کے کترے سات لاکھ بچوں کو پلائے جاتے ہیں پانچ سال سے کم تو آپ خود سوچیں ہر گر میں آٹھ سے دس لوگ رہتے ہیں اس کا اگر آپ حساب لگائیں تو پچاس لاکھ سے زیادہ تو کوئٹا کی عبادی ہے سوچیں سمجھیں منصوبے کے تحت کوئٹا کی عبادی کو کم شو کیا جا رہا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف شدید اتجاج کرتی ہے وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے مردم شماری کا ادارہ وفاقی حکومت نے بجٹ اس کا پاس کیا ہے اور یہاں پہ جو وفاقی ہم نے اسی لئے چیف سیکرٹری کا نام بھی لیا کہ ان کے انڈر ان کو اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کوئٹا کی عبادی جو ہے وہ ایک دم اتنی انہوں نے کم کر دیا ہے جو جدر پاپولیشن کٹرول بھی ہے یورپ کے وہ ممالک جاؤ جو بچے پیدا نہیں کر رہے ادھر بھی اتنی کبھی بھی پانچ سالوں کے اندر عبادی کم نہیں دکھائی جا رہی جس طرح یہاں پہ کوئٹا شہر کے اندر دکھائی جا رہی ہے اچھا قاسم صاحب آپ یہ جسٹن مبک لیا تھا اس کے بعد جلسے کالا ہم قرار دیا تو سب سے پہلے آپ نے جشتی تنکیت کرنے جانا سبیلوڑ کے فیسلے ہم نے جو ہے وہ جب رولنگ میں نے دی اس کے بعد اس کو کالدم قرار دیا گیا اور ہم نے کھلے دل کے ساتھ اس کو مانا میں نہیں دوبارہ اجلاس چلا ہے میں جو ہے وہ ایکٹنگ سپیکر تھا اس میں اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ نے دس بجے اجلاس بلانا ہے آپ نے ایجنڈا آئیٹم نمبر جس پہ الیکشن کرانا تھا وزیراعظم کا وہ لینا ہے آپ نے اجلاس ختم نہیں کرنا پوری قوم گواہ ہے عمران خان صاحب قوم کے سامنے آئے تھے انہوں نے کہا مجھے دکھ ہو رہا ہے لیکن ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے ہم نے تو عمل کیا اور آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان کہتا ہے کہ کاش اس رولنگ کو نہیں ختم کیا گیا ہوتا تو آج پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا عدالت کا فیصلہ مانا ہے اور آج کی یہ بے شرم حکومت ڈرپوک حکومت بزدل لوگ جو پی ٹی آئی پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کیسز بنا رہے ہیں ان پر جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں اور خود اقتدار میں بیٹھ کر گیارہ سو ارب روپے اپنی چوریاں بچائی ہیں اپنے وہ ناہل لوگ جن کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ان کے لئے قانون سازی کر رہے ہیں قومی اسمبلی کو آج ہتھیار کی طور پر استعمال کر رہے ہیں قراردادوں کی کوئی ایسیت نہیں بیالیس لوگ بیٹھے ہیں ہال میں ستاسی لوگوں پر تو قورم پورا ہوتا ہے قومی اسمبلی کا قورم تک ان کا پورا نہیں ہے اکثریت ان کے پاس نہیں ہے یہ عام قانون بنا کر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا اپنی کہ قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں آپ نے قانون کی پازداری کر دی ہیں آئین پر عمل کرنا ہے تو آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا جو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے یہ جو شرفیہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے یہ جو غریب کے لئے پھر قانون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کے اندر آئین اور قانون کی پازداری کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف سیول سوسائٹی بکلا ہر کوئی آج کھڑا ہے چیف جسٹس کے فیصلے پر اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی پازداری ہو یہ جو لوگ آج قانون نہیں مان رہے یہ آج چھپ رہے ہیں پارلیمنٹ کے پیچھے خود جمہوری نہیں ہے اور جمہوریت کا نام لے کے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں آپ قانون کو پامال کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو نگران سیٹ اپ تھا نوے دن ہو چکے ہیں آج وہ بھی غیر آئینی ہیں اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکتا اگر آپ کا وزیر دفاع سیکورٹی نہیں دے سکتا دہشتگردی کا بانہ بناتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو گھر چلا جانا چاہیے دس دس کروڑ روپے اپنی ریائش پہ خرچ کر رہے ہیں شخص ان کو تو فارغ ہو جانا چاہیے کس چیز کی یہ تنخواہی لیتے ہیں عوام کے پیسوں سے کسی نے کچھ بھی نہیں ہے چیف جسٹس جو ہے وہ آئین اور قانون کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس آف و پاکستان ہے اس نے جو ہے جو پہلے بھی پانچ رکنی جو بینچ بنایا تھا اس پہ دس خط ہیں جن جن لوگوں کے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا جنہوں نے چودہ مائی کے الیکشن کی تاریخ دی تھی وہ بینچ کے بقاعدہ اس پہ سائن ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اور جج بھی کہہ دے کہ میں بھی اس میں تھا وہ وہاں پہ بیٹھے ہی نہیں تھے نہ انہوں نے سنا کیس اب جو تین رکنی بینچ ہے وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے عمل درامت نہیں کیا ہے فیصلے پر پانچ رکنی بینچ کے تو اس پہ آج بھی آپ کے سامنے ہم سب نے دیکھا کہ بقاعدہ جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہوئی ہے اس میں میں ایڈیشن کر دوں اس میں چار جیس کا معاملہ تھا ہی نہیں انہوں نے جو ہے نہ بنایا ہوا ہے اس میں جب بینچ میں نمائز ہوا جب پانچ جیس اس میں رہ گئے ہیں تری بائی ٹو سے جو ہے نہ اس کا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں الیکشن تو آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیڑھ دی بھی اسی کی سنوائی ہے کہ دوسری طرف تو ایاشیوں میں تو اربو روپے خرچ ہو رہے ہیں اپنی اٹائزمنٹ میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے غریب آج جو ہے پچیس تیز جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے مر رہا ہے پیٹرول دنیا میں سستہ ہو گیا ہے پاکستان میں پھر دس روپے بڑھا دیا گیا ہے غریب کی تو زندگی اجیرن کر دی ہے غریب جیلوں میں جائے چھوٹی چھوٹی کرے یہ جو بڑے چور بیٹھے ہیں یہ جو ہے لندن میں مزے کریں پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ اور پاکستان کے اندر جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک عمل ہے اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم پاکستان میں نہیں مانا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پھر جو ہے وہ آئین اور قانون نہیں رہے گا جنگل کا قانون ہوگا کوئی کسی کا گھر قبضہ کر لے کسی کا کاروبار قبضہ کر لے کسی کے بچے اٹھا کے لے کر چلے جائے پھر تو اس ملک میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے جب آپ کے اشرفیہ کہنا نہیں مانیں گے تو پھر عام آدمی کس وجہ سے کہنا مانیں پارلیمنٹ نے جو ہے ترکی سے عضب روپے دینے کا اس کو مسترات کیا سپریم کورٹ نے دیریکٹر نے سٹیٹ بینک کو حکم دیا کہ وہ پیسے جاری کریں کہ آپ ہی سمجھتے ہیں ابھی ٹاک لوں کہ ہاتھ میں فیصلہ آ رہے تو آپ لوگ اس کو تسلیم کریں کل بگر آپ نے اس طرح سپریم کو ڈکٹیٹ کر کے پارلیمنٹ کو یا جمہوری حکومت کو کیا آپ لوگ اس کو بھی مانیں گے دیکھیں ہم سامنے آپ کے حکومت میں تھے میں نے بقاعدہ رولنگ دی اس پر جو ہے رات کو بارہ وجہ بھی عدالت کھلی ہم نے مانا فیصلہ دیا وہ فیصلہ مانا اس نے وہ جمہوریت کی فتح تھی یہی پی ڈی ایم کہہ رہی تھی جمہوریت کی فتح ہے اور پارلیمنٹ اور آئین کو بچایا ہے سپریم کوٹ نے آج جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر چیف جسٹس کا کوئی وہ نہیں ہے آئین کی ترجمہ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اس کو کہ نوے دن میں الیکشن کرانے تھے اس کے نوے دن کے نزدیکی ڈیڑھ دی گئی ہے یہ تو آئین یہ جو بڑی پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم ہے وہ جو اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم نے صوبوں کو خودمختاری دی ہے آپ مجھے بتائیں جب صوبوں کو کیسے خودمختاری دی ہے کہ جب وہاں پہ الیکشن کی تاریخ ہے کہ الگ صوبے میں ہو سکتے ہیں آئین میں لکھا ہے تو آپ پھر ون یونٹ بنانا چاہ رہے ہو کہ وفاق کا کنٹرول رہے گا تمام صوبوں پر جب تک وفاق میں الیکشن نہیں ہوگا تو آپ الیکشن نہیں کرا سکتے ہو کیا گرنٹی ہے کہ اکتوبر تک دہشتگردی آپ کس طرح کنٹرول کروگے کون سمن صوبہ بندی ہے آپ کے پاس یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان جو پاکستان ہم بنانے جا رہے تھے نیا پاکستان اس کے اندر پیٹرول سستا تھا بجلی سستی تھی گیس سستی تھی دہشتگردی نہیں تھی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ریمیڈنز زیادہ ہارے تھے ٹیکس زیادہ ہم نے کیا یہ آج جو اپنا پاکستان کا جو نعرہ ہے اس پاکستان میں تو آٹے کی لائنوں میں لوگ تیس تیس مر رہے ہیں اس پاکستان میں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر تقریرے کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں تنخواہیں نہیں ہیں تین ماہ سے آپ کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز حضرات کو تنخواہیں نہیں مل رہی بلوچستان میں چھوٹے صوبے چیخ رہے ہیں کے میں پیسے دیا جائیں وہاں پہ تو پیسے مل نہیں رہے ایشیوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایک ارب چونتیس کروڑ روپے آپ کے کرائم منسٹر نے اپنے باہر کے دوروں میں لگا دیئے ہیں دس کروڑ روپے آپ کا چیف الیکشن کمیشن اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے آپ کے وزیراعظم ہاؤس میں سومنگ پول بننے جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عوام کو پتہ ہے عوام آج جتے بھی سرویز ہوئے ہیں آئی ایس آر آئی کا سروی ہو گیلپ کا سروی ہو پچاسی فیصد پاکستانی الیکشن میں ہی حل دیکھ رہا ہے کہ سیاسی معاشی آئینی بران کا ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کروڑ رہے ہیں سر کہ آپ نے چیز کا ذکر کیا چیف الیکشن پرمیشن کے جائش صرف دس کروڑ آپ نے کھا اس کی تردید ہوگی وہ کہا کہ اداس میں یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ دو کمرک اپارٹمنٹ الارٹ ہوا تھا جس کے بعد اس کی مرمت یا تعمیر کہیں کوئی الیکشن نہیں اخبار میں بقاعدہ اشتہارہ ہوا ہے میرے پاس ویٹس اپ میں بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اشتہار جو بقاعدہ کے ایلٹائزمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے گھر کی ریائش اور اس کے لیے باتا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑی ہے آج پوری عوام چاہتی ہے کہ چوروں کا ساتھ نہ دیں وہ وہ ان کرپٹ مافیا کے ساتھ مت کھڑے ہوں اداروں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ملکی حالات کو اس سنگینی کو سمجھیں کہ آئینی بران پیدا ہوا ہوا ہے اور جو آئینی طریقے کار ہے اس پہ چلنا چاہیے ان چوروں کا اگر ساتھ دیں گے تو وہ بھی بدنام ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں عوام باشور ہو چکی ہے کوئی بھی اس طرح کے عمل کو وہ کبھی بھی نہیں سرائے گی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے ملک کو ڈیفالڈ کی طرف لے گئے ہیں جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ آج ہر چیز بڑھاتے بھی جا رہے ہیں لیکن ملک ان کے کنٹرول میں نہیں ہے